حضرت دعوت تائی علی رحمت سے منصوب ایک حکایت ہے کہ ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مسویبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس تین دھرم تھے حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بزار سے ان تین دھرم کا اون خرید لائی کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو پانچ دھرم وصول پائے دو دھرم سے کھانا پینا خریدا اور تین دھرم کا پھر سے اون لیتی آئی اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا ایک دن بازار سے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا سی قیامت سے کم نہیں تھا مستقبل کی ہولناکیوں سے خوفزدہ اور غم و غصے سے پاگل ہو کر وہ بیوہ افسردہ ہو کر رہ گئی دوسرے دن سیدھا جناب حضرت دعوت تائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا سارا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا حضرت کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم جناب دعوت تائی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کی عالم میں ابھی اسے تسلی دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی جا کر دیکھا تو تس اجنبی اشخاص کو کھڑے پایا ان سے آمد کا مقصد اور ماجرہ پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آنے لگی مصیبت کی اس گھڑی میں ہم نے ہر شخص سے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دیں تو ہم میں سے ہر آدمی ایک ہزار درم صدقہ دے گا ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولہ لاکر پھینک دیا جسے ہم نے فوراں سوراخ میں پھسا دیا کشتی کو پانی سے خالی کر کے ہم سیدھا نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے ہم کیوں کہ یہاں کے لیے اجنبی تھے اس لیے لوگوں سے کسی موتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا یہ لیجئے دس ہزار درم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے دیجئے گا دعوت تائی علی رحمت رب العزت کی اس حکمت پر حیران و پریشان ہوتے ہوئے دس ہزار درم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم بیوہ عورت دعوت تائی علی رحمت کے چہرے کو تکتی رہ گئی اور اس کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے دوستو اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے ہمیں صرف سبر سے اس کی رحمت کا انتظار کرنا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ